ہمی کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمی کوئے کھوتے پھریں گے ہمی پہ پانی حرام ہوگا اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا یہ آج کے عہد کا علمیہ ہے جسے آج کا شاعر اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے لیکن ان سارے حالات کے باوجود سماج کی ناہمواریوں کا ذکر بھی آج کا شاعر بڑے سلیکے کے ساتھ اپنی شاعری میں کرتا ہے میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ سگا بھتیجہ سگا بھانجہ سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ سگا بھتیجہ سگا بھانجہ سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤ کہ میت کسی امیر کی ہے جو دور دور کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤ کہ میت کسی امیر کی ہے جو دور دور کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ سیاسی جلسے میں سانسیں بھی روک رکھی تھی جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ یہ آج سماج کی ناہمواریاں ہیں جن کا ذکر شاعر بڑی سلیکے کے ساتھ کرتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور نوجوان سے ملاقات کرتے ہیں ممبئی سے ان کا تعلق ہے اہد حاضر کی کڑواہٹوں کو اپنی غزل کا حصہ بنانا ان کی عادت ہے اور سیاسی اور سماجی خدمات میں بھی ان کا اپنا کردار اور اپنا ان کا نمائی کردار ہے ممبئی میں عام انسانوں کے مسائل کے لیے لڑنا اس کی عادت ہے آئیے اس نوجوان سے ملاقات کی جائے جسے اردو مشاعروں میں جمیل اسغر کے نام سے جانا جاتا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنب جمیل اسغر جو ممبئی سے ہمارے بیچ تشریف لائیں جمیل اسغر اس سے پہلے اپنا کلام سنانا شروع کریں ایک ضروری اعلان سننے میلے کے جو دروگا جی ہیں ان کی چابی کہیں کھو گئی ہے اگر کسی کو ملی ہو یا کسی کو مل جائے تو برائے کرم میلے کے دروگا جی کو وہ چابی پہنچا دیں ان کا بہت بہت شکریہ جمیل اسغر صاحب مائک پر آ گیا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ دوستو سیدھے سیدھے شیر پڑھتا ہوں وقت نہ خراب کر کے چند شیر آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں اگر اچھا لگے تو اپنی دعاوں سے نوازنا عرض کیا ہے کی ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا اندھیروں میں گھرے ہیں ہم اجالہ بھیج دے مولا زمین کو پھر ضرورت ہے کسی ایمان والے کی عمر پارک سا کوئی جیالہ بھیج دے مولا ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا اندھیروں میں گھرے ہیں ہم اجالہ بھیج دے مولا زمین کو پھر ضرورت ہے کسی ایمان والے کی عمر پارک سا کوئی جیالہ بھیج دے مولا ہمارے خون کے ہر قطرے میں سچائی شامل ہے ہمارے خون کے ہر قطرے میں سچائی شامل ہے یہ کس نے کہہ دیا تم سے وفاداری نہیں کرتے کبھی فرصت ملے تو آزما کر دیکھ لینا تم محمد والے دشمن سے بھی غداری نہیں کرتے کبھی فرصت ملے تو آزما کر دیکھ لینا تم محمد والے دشمن سے بھی غداری نہیں کرتے حضرات ایک بلاتکاری کو ابھی سزا ہوئی ہمارے ہندوستان میں اگر کسی کا بلاتکار ہوتا ہے تو ہم سب مومبتی جلا کر بلاتکاری کا ویروت کرتے ہیں لیکن اسی بلاتکاری کو جب سزا ہوئی تھی تو لوگوں نے مومبتی جلا کر خوشی نہیں منائی تھی بلکہ شہروں کو جلا کر جشن ملایا تھا میں ہندوستان کی حکومت کو ایک مشورہ دیتا ہوں حالانکہ بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے اگر یہ مشورہ سچا ہو تو سہارن پروالے تائید کر دینا میری کہ انصاف کا ماتم سرے بازار نہ ہوگا انصاف کا ماتم سرے بازار نہ ہوگا مظلوم نحتوں پہ کبھی وار نہ ہوگا انصاف کا ماتم سرے بازار نہ ہوگا مظلوم نحتوں پہ کبھی وار نہ ہوگا اسلام کے قانون پہ جو ہو جائے عمل اکبار بھارت میں کہیں ہی بلاتکار نہ ہوگا جمیل اسگر آپ کے جذبات کی ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں اچھا اچھا نہیں نہیں بھر بلا لیتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں گزارش کروں گا جمیل اسگر سے کہ چار مصرے اور پڑھیں کم از کم ایک بار تو آپ کی فرمائش پر میں بلا ہی لوں گا ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو بھائی میں ڈر گیا آپ کی ڈانٹ سے کھائے پی اگر کہوں یا بھائی صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے دکھنے میں لگ رہا ہے نہ چھوٹے گا زمین کے پاک رشتے سے کبھی دامن نہ چھوٹے گا زمین کے پاک رشتے سے کبھی دامن ہماری جان ہمارا دل ہے ہندوستان کی مٹی ہماری جان ہمارا دل ہے ہندوستان کی مٹی تیرنگے کی حفاظت میں ہم اپنی جان دے دیں گے ہمارے خون میں شامل ہے ہندوستان کی مٹی ہمارے خون میں شامل ہے ہندوستان کی مٹی زمانہ دیکھ لے کیسی اڑان رکھتے ہیں زمانہ دیکھ لے کیسی اڑان رکھتے ہیں وطن کے نام ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں زمانہ دیکھ لے کیسی اڑان رکھتے ہیں وطن کے نام ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں فقط زباہ پر ہی نہیں زندہ بات کا نارا ہم اپنے دل میں بھی ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل میں بھی ہندوستان رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ